یا موت تیرے ہٹلر شاہے نہیں چلے گی ایک جواب انقلاب زندہ باد اشفاق بسمیل کا سندش ہندو مسلم سب کا دش اشفاق بسمیل کا سندش ہندو مسلم سب کا دش انقلاب زندہ باد زندہ باد مہ پشلو مہ پشلو اشفاق بسمیل کی یاری براست ہے اماری آج دلی کے جنتر منتر پر جو ہے جو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں تمام لوگ جو ہے سی اے اے کے خلاب اور این آر سی کے خلاب جو ہے بروت پردرشن کر رہے ہیں لگتار دیش بھر میں جس طرح سے این آر سی اور سی اے کے خلاب جو ہے بروت پردرشن کیا جا رہا ہے اسٹوڈینٹ اور سوسل ایکٹویسٹ جو ہے یہاں پر بروت پردرشن کرنے کے لیے آئے ہیں تمام جو ہے راجنیتک پارٹیاں بھارت کی کرانتی مزدور پارٹی سماجی دل جو ہے یہاں پر بروت پردرشن کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں این آر سی سی اے ڈاؤن ڈاؤن کہ جو ہے یہاں پر نعرے باجی لگتار جا رہی ہے ہندو مسلم سب کا دیش ہندو مسلم سب کا دیش یہ جو سرکار نے پوری طاقت لگا دی کہ ہم ہمیں روک لیا جائے راستوں میں ہمارے بہت سارے ساتھی ڈیٹین بھی کر لیے گئے ہیں بسے بھر بھر کے پورے دیش بھر سے پرگتزیل سنگٹھن اور جو ناغریک ہے جو اس دیش کے ہندو مسلمان سکھ اسائی آج پورے دیش کی عوام یہاں پر جب اکھٹا ہو رہی تھی تو جو ہمارے یہ جو آج دیش کے اندر جو یہ جرمنی بنانا چاہتی ہے موڈی سرکار جو یہاں پر یہ ہٹلر کا ساسن لگانا چاہتی ہے ہم اس کا جواب دیں گے اور اپنی آباز بلند کر کے دیں گے ہمارے پاس باجو بھی بہت ہے اور سر بھی بہت یہ کتنی بھی لاتھیا چلالیں کتنی بھی گولیاں چلالیں ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ ہم اس دیش کو عشباب بسمیل بغت سنگھ کا دیش بنائیں گے ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر ہر ایک انسان کو رہنے کا ذکار ہو ایسے نہیں یہ جو رام راجے بنانا چاہتے ہیں جو پڑھنے والے بچوں پر جیسا کہ جامعہ کے اندر انہوں نے لاتھی چارچ کیا ہم نے دیکھا پوری پورا دیش بھی دیکھ رہا ہے اور پورا ملک بھی دیکھ رہا ہے پورا وش بھی دیکھ رہا ہے کس طرح سے یہاں کی سرکار یہاں کے لوگوں پر دمن کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سرکار نے نرسی اور سی اے جو لاغو کیا اس کو ترند واپس لیا جائے دیکھیں پیسلا جب جنتا سڑکوں پر ہے تو وہ اسی لیے اسی اپنے پورے determination کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو واپس کر کے رہے گی جس طرح کا یہ پورا قانون ہے یہ صرف ایک community کو نشیت ہی divide and rule policy کے تحت ایک ہے یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گریب آبادی جس کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہوتا ہے وہ دو جون کی روٹی کے لیے دیش کے ایک کونے سے دوسرے کونے بھٹکتی رہتی ہے وہ کیسے ثابت کرے گی کہ اس کے پرخے اسی زمین میں گڑے ہیں اور اسی طرح محنت مزدوری کرتے وہ مرے ہیں اور ان کے بچے وہ کہاں سے document لائے گا تو ہمیں یہ زاننے کی ضرورت ہے کہ یہ وہی نوریمبرگ law ہے جو کہ وہاں پہ جتنے detention camps concentration camps ہوتے تھے اس میں ایک اشرم جس کوئی لیے آپ کو ایک روپیہ نہیں دینا پڑے گا بڑے بڑی کمپنیوں میں چاہے فوکس واغن ہو چاہے اس طرح جرمنی کی بڑی کمپنیوں میں وہ کام ہوتا تھا آج اسی طرح کے جو detention camps بن رہے ہیں کل کو وہ concentration camp بنیں گے اور اس میں جو مزدور آبادی سے لے کر مسلم آبادی ہوگی ان سے مفت کا شرم کرایا جائے گا اور ان کے ساتھ وہی برطاو کیا جائے گا جو کہ وہاں ہوا تھا تو یہ نہایت بے حد خطرناک قانون ہے اور جنتہ سجگ ہے سب سے اچھی بات ہے کہ جنتہ اس قانون کے پرتی سجگ ہے اور یہ جو ہزاروں ہزار لاکھوں کی سنکھیا میں تعداد میں دیش کی کونے کونے میں جو لوگ سڑ کو پروتر رہے ہیں وہ سرپ مسلمان نہیں ہیں وہ ہر گریب آبادی ہے ہر مجلوم ہے اور وہ انصاف بسند انسان ہے جو جانتا ہے کہ دیش کشکا ہے دیش یہاں کے لوگوں سے بنتا ہے تانہ شاہوں سے نہیں دانیواد کیونکہ چھوڑ کر باقی جو دھرموں کے لوگ آئیں گے ان کو ناگرکتہ دیں گے تو ان کی بات وہ انہی کے جو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ تیس ہزار سے زیادہ سنکھیا نہیں ہوں گی سوامی سے کون سے کروڑا لاکھوں کی بات کر رہے ہیں دوسری بات کی صرف یہ کہ کہ جو دھرمی کتپیرن کا سکار ہے تو اس میں مسلمانوں کو کیوں چھوڑا جا رہے ہیں جب ہمارے دیش دھرم نرپیکس دیش ہے تو ایسے بیدواب کیوں کیا جا رہا ہے اس میں سیدھی سی بات یہی ہے کہ آج ہمارے دیش کو ایک ہندو راشتر کے نام پر جو آج لوگوں کے عام مدد ہیں چاہے وہ بے روجگاری ہے مہنگائی ہے بکمری ہے ان مددوں سے ہٹا کر لوگوں کو دوسرے نئے مددوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کہ لوگ اپنے سمجھتوں پر دھیان نا دے پائیں ہاں دیکھیں یہ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ چھننے کا ہے یا پھر لاغو کرنے کا آسامبہ ہم لوگوں نے دیکھا جو دو دو لاکھ ہندو ہیں اور چار لاکھ کے لگ بک جو مسلمان ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ ناغرتہ وہ دینے کا کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جتنے لاکھوں لوگوں کی بات ان کو ڈیٹینشن کیمپ بھیجا جا چکا ہے سی جی سی بات یہ بھی ہے نا دیکھیں یہ اتحاس رہا ہے جب جب چھاتر نوجوان سڑکوں پہ اترے سرکار کو چھکنا پڑا ہے ہے نا تو ہم لوگ بھی اسی چیز کو لے کر کے سڑکوں پہ ہیں نہیں مانیں گے ہم لوگ پھر پٹیسٹ کریں گے پھر نہیں مانیں گے پھر سڑکوں پہ آئیں گے بلکل ہم لوگ بوانہ ایک انڈسٹرل ایریا ہے وہاں پہ ہم لوگ پرچہ باتھ رہتے ہیں یہاں پہ کول آنے کے لیے ہمارے پانچ ساتھیوں کو ڈیٹین کر لیا گیا پوری رات اٹھایا گیا اب پہ تک لوگوں کا رہا نہیں کیا گیا اس کے بعد ہی جب لال کلا پہ لوگ آتھن کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے ہم لوگ بھی چوروں کی طرح گس کر کے آتے کہ ہم لوگ پورٹسٹ کی جنگے پہ پہنچ جائے تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو یہ تانہ شاہی اور جو اوپر سے یہ شہاہ لاغو کر رہا ہے اپنے تانہ شاہی یہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈر بٹھانے کا جو کام کر رہا ہے پر ہم لوگ نہیں ڈریں گے ہم لوگ کھڑے ہیں جس طریقے سے ہندو مسلم میں باتنے کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ اسی تاکس ہے اشفاق اور بسمیل کا سندیش ہم لوگ پکتہ کر رہے ہیں اور مجبوط سے ہم لڑیں گے اور جیتیں گے اگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنچیت انسان کے آواز آپ تک پہنچے تو ہمارے چیلل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دوبارہ نہ بولیں دیکھتے رہے بہتر نلکل نیو